اوم شبت کا ناد ہوگا تین بار اوم کا اچارن کی جائے گا آپ صحیح بھتی جن بھتی بھاو سے ریدے سے باز نکالتے ہیں لمبے سورس سے بھی اوم کا پاٹ کریں گے ماں سے جب راتنے کرتے ہوگی کہیں ماں ان استوتروں دورہ ان منتروں دورہ جو آپ کی استودی کی گئی ہیں اسے پرسندہ پرک سے بکار کرو اور پورے وشو کو بردان دو عشیرواد دو سب کے کشت سب کے دکھ سب کے روک دور کرو سب کے منو کا امنہ پور کرو سب کے انکسن رکشہ کرو سب کا سربتر منگل کرو ایسے منگل کا امنہ کرتے ہیں وشو کلیان کے لیے تین بار سبھی ایک ساتھ اوم کا پاٹ کریں گے اوم کا پاٹ کریں گے اوم کا پاٹ کریں گے سچ حدیثِ بہتر من سے کہیں بھی کسی پرستی میں اس ماں جگجنی جگت ماتا کا سمن کرتے ہیں ماں کا دھیان کرتے ہیں ماں سے پراتنہ کرتے ہیں ماں کی بھکتی کرتے ہیں اس پنڈی کے رو میں اس جگجنی کے دربار میں آ کر کہ ماں کا درشن کرتے ہیں ماں کا عشیبہ پرابت کرتے ہیں ماں کی قربہ سے ماں کا عشیبہ سے ان شرنط بھکتوں کی سب منورت جہیں ان کے پون ہوتے ہی ان کی سمست منکامنا پون ہوتے ہی ان کے سب ہی کست دکھ دوک سمست پریشانی دور ہوتے ہیں اور وہ سب اور سے پرم کلیاں کو پرابت ہوتے ہیں اس لئے کلیاں کا منشق چاہیے کہ جو بھی اپنی جیون میں اپنا کلیاں چاہتے ہیں اپنا ہدھے چاہتے ہیں اپنی انتی چاہتے ہیں پریبار میں خوشانہ چاہتے ہیں پر ہیواری مہتری سے مردن چاہتے ہیں اپنی جیون جاترہ سکتے چاہتے ہیں انہیں پرجدن بوروک اس ماہ بھگوٹی آدھ شکتی کی شرنک دھو کر کے اس دیوی کی رادنہ ماہ کی بھگتی ماہ کا بھجن ماہ کی ستوٹی ماہ کا درشن ماہ کا آشریوہ جو ہیں جے اوشی پرابت کرنا چاہیے پرے دن ماہ کی پرابت کر سائیں کل دونوں سمیں ماہ کی جو جگہ کر کے ماہ سے پرابت نہ کریں ماہ کی آرتی کریں ماہ کو پرنام کریں پھر آپ نے دن چاہیے جو ہیں پرارم کریں ماہ کا آشریوہ لے کر کے دیکھئے آپ کے جیون میں کبھی کسی پرکار کی کوئی بھگن بادہ نہیں آئے گی آپ کا جیون جو سکت بڑے رہے گا پریوار میں سکھ اور شانتی بڑے رہے گی کوئی کلیش کوئی کلہ نہیں ہوگی کیونکہ اس گھر میں جس گھر میں پرہ دن ماہ کی جو پرجلد ہوتی ہے ماہ کا دھیان ماہ کا سمن کی جاتا ہے ماہ کا آشریوہ پراب کی جاتا ہی اس گھر میں اس گھرست میں جے بھگوٹی سائیم لکشم کے روڑا جون ہو کر کے ابھدے کو دیتی ہیں انتے کو دیتی ہیں اور سب ہر سے ان شرنہ دھکتوں کا کلیان کرتی ہیں اور ہر سطح پر انکی انگزن رکشہ کرتی ہیں جس سمیں اس سیسٹی پر کچھوی نہیں تھا سربتر اندکاری اندکار پریویار تھا کہتے ہیں کہ اس سمیں بھگوان بشنو بھی شیشنہ کی سجب برجے ہیں بہشن کر رہے تھے اس سمیں کہتے ہیں کہ بھگوان بشنو کے کان سے دو اصروں کا پرادروہ ہوئے جن کا نام جو تھا مدور کیٹو تھا مدور کیٹو جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ سربتر جو ہیں جل ہی جل ہیں اندکاری اندکار ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ بھیچار کرنے لگے کہ جل کا تو کوئی ادھار ہوگا جل کسپر تکا ہوگا ہے تو دونوں اصر جو ہیں بے نیچے کی اور پتال کی اور چلے گی کہیں بھرشوں تک جو ہیں پتہ لگاتے رہے پرانتو کہیں آدھی کا پتہ چلا ہی نہیں پھر جو ہیں بھیچار کرنے لگے کہ ہماری اتتتی کیسے ہوئی ہماری جننی کون ہے تب جو ہیں اس میں اکاش بارنی ہے کہ تب کرو تب کرو دونوں اصر اس پرکار سے بھیچار کرتے ہیں کہنے لگے کہ ماں بھگوٹی ہی ہماری جننی ہے ہمیں اسی کی رہ دنے کرنی چاہیے اسی کو تب کرنے اسی کو پرسند کرنے چاہیے دونوں اصر جہے اکاگرچہ دھوکر کے بھگتی پور بھگ ماں بھگتی آدھی شکتی کی شرنک دھوکر کے پھر بھگت تب کرنے لگے دونوں اصر نے بڑی گھرت بسیاں کی ایسا تب کیا جس بسیاں سے ماں پرسند ہوئی اور ماں نے ان کو شاکشہ درشن دیا بھلا سا اچھے دروا ماں چک جننی کا انہیں درشن ہوگا اور جب دونوں اصروں کو ماں کا درشن ہوگا ماں نے کہا کہ بھرم بھرو ہی آپ کی بھگتی سے آپ کی تباسس میں پرسند ہو بھرم بھرو ہی آپ کے من کی جو شہ ہے اپنے شانسار آپ اپنا وردان مجھ سے پرات کر سکتے تک جہے دونوں اصروں ماں کا درشن کر کر کے بڑے پرسند ہوئے ماں کی پریبکرمہ کی ماں کے چانو دنپر پر نام کیا ماں کی استودی کی اور اس کے بعد جہے دونوں ہاں جڑ کر کے ماں کی استودی کرتے ماں سے کہنے لگے کہ ماں آپ کا درشن ہوگا من پرسند ہوگا اور جہے آپ کے درشن سے جہے اوشے ماری منو کامنا پورن ہوگی ماں ہمیں اچھے مرتو کا بردان دیجئے کوئی بھی دیتا جہے ہمیں جد میں پراجت نہیں کر سکے ہم اتنے شکتی شالی ہو جائیں کوئی ہمیں پراجت نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی ہمیں مار سکے جب ہمیں سوہن جب اچھے کریں ہمیں اچھے مرتو کا بردان دیجئے کہ جب ہمیں ہم جہے سوہن جہے سوہن جہے سوکار کریں مرتو جہے تو ہی ماری مرتو ہونی چاہیے نہیں تو نہیں ماں نے کہا کہ تتھاس تو ایسا ہی ہوگا ماں انہیں بردان دیکھ کر جنتر دیان ہوگی تو دونوں اثر جہے بڑے پرسن ہوئے ہمیں اچھے مرتو کا بردان پرابت ہوگا ہے اب مرنہ کون چاہتا ہے کوئی نہیں کیر سے لے کر بردان پر جانے جو ہم سب جینا چاہتے ہیں کوئی مرنہ نہیں چاہتا چاہے کتنے ان کو کشت میں ہو بہا بھی کوئی ان کو افچار کرتا ہے کہ امک اونسلی سے امک علاج سے میں بچ جاؤں گا تو سب جینا چاہتے ہیں اثر بچار کرنے لگے ہم کیوں ماریں گے اور ہم نے تو ماں کو ٹھگ لیا اشیہ مرتو کا بردان پرابت کر لیا اور اس لئے جو ہے اب تم شکتی چالی ہوگئے آپ ماریا کا اس سامنہ کوئی دیو تک کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس سمیہ دونوں اثروں میں جل میں سربتر جالی جل تھا تب جو ہے وہ دیکھتے ہیں سامنے تو برحمہ جی کن کو درشن ہوگا برحمہ جی کا پرادرہ ہوا ہے تو قبل پر وراجمان برحمہ جی کو دیکھ کر وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ برحمہ آپ ہمارے سے جد کیجئے جدی آپ ہمارے سے جد نہیں کر سکتے تو ہماری داستہ سریعہ کیجئے آپ کو اس تھان پر بیٹھنا کو کوئی عدیقار نہیں برحمہ گہرائے کہہ کروں کہاں جاؤں یہ دونوں اثر جو ہیں اتنے شکتی شالی ہیں جی تو مجھے مار دیں گے برحمہ بھائیویت ہوگی کہتے کہ اس سے میں برحمہ جی وہیں کمل کی نال پکڑ کر نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کنی بھگوان بشنو کا درشن بھائیوی شیشنا کی سجدہ پر شین کرنے سو رہے ہیں تب وہیں ان کو ہلاتے ڈلاتے ہیں جگاتے ہیں بڑا پرشدن کرتے ہیں پرانتو جو ندرہ کے کی شرد میں جاؤں تو اس میں گھورائے ہوگی اس سنکڑ کال میں برحمہ جی جو ہیں اب ماں بھگوٹی کا سمن کرنے لگے ماں بھگوٹی کا دھیان ہوگان کو کی مجھ کو بھگوان بشنو کو ہوگان شیف کو شریر دھان کروانے والی جی بھگوٹی ہے اب اسی کی شردن کے دھو کر کے برحمہ جی جو ہیں ماں کی شتطی کرتے ہیں برحمہ باچ تم سوہاتم سودھاتم ہی بشڑکار آسورا تفکا سودھاتم اکشرے نتے تردہ ماترہ تفکا صدہ عرد ماترہ صدہ نتیا جان چارج بشش تحمی بسندیا ساویتری تم دیوی جننی پران پجی تدھار تی وشم پجی تس جتے جگد پجی تد پال تی دیوی تم محا سویتر محا سورتی تم سویتر ہی ستتوام بدی بود لکشنا لجا پوشتی تثہ توشتیش کانشانتی چانتی ری بچے ہڈگنی شولنی گورا جدنی چترنی تثہ سنکھنی چاپنی بان بشن دھائی پر غیج دا سومیا سومیا در آسوس سومیا بیشت دسندری پرہ پرانہ پرما کنی بھائی پرنی شوری جا چکنچا پرس وستو سا سدھوہ کلات ویتے تس سروس یا شکتی ساتھوہ کنستو سیت دا جایاتویا جھت سشتا جوت پاتتی جو جگت سوپی ندرہ وسامنیتا تستانستو تمہیں شورا بشنو شریر دھانان مہمیشان ایوچ پاری تاستی جتاستو تاستو تم شکتی مان بیتا ساتھوہ کنی بھائی سوئی ادارہ دیو سنسدہ مہو جیتا دعا درشا بس رامدو کے تبو پرہو دمچا جھتتوانی بس رامدو کے تبو پرہو دمچا جھت سوامی نیتا مچتو لگو بھو دہش چا پیتا مچتا ہن تمہیں تا مہا سرو بلسچے درہ مہمیشان تو سمیہ جو ہے برحمہ جی نے جی ستوٹی کی مہا کی اور کہا گجشششتی کا پارن کرنے والے بھوگوان بشنو اونی کو جو ندرہ کے ادھین میں جہیں بیہ سورے بیوی نہیں جھگ پا رہے ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں یہ بھگوٹی ماں آپ جہیں مہا مایا ہے آپ ہی جہیں اس جھگت کو جہیں آپ نے مہت کر رکھا ہے مجھ برحمہ کو بھوگوان بشنو کو شیف کو یہ شریدھان کروانے والی آپ ہی ہے آپ کی کپہ سے ہی ہم سب کارک کرنے سمرت ہوتے ہیں ہے ماں جب آپ نے ہمیں اتپن کیا پھر ان اصروں کو کیا اتپن کر دیا جب ان اصروں کو اتپن کیا ہے پھر بھوگوان بشنو کو جگہ دو اور جہیں ان میں ایسے بدھی ڈال دو تاکہ جی ان کے ساتھ جد کریں اور ان کو پراجد کریں نہیں تجھے مجھے مار دیں گے تو اس میں جب ماں کیونے صدی کی تو ینبہ جو ماہ بھکوٹی جی بھوگوان بشنو کے نیتروں سے بکسہ سلسی ناشکہ سے نکل کر کے بس سامنے پر تک شکڑے ہو گئیں اور بھوگوان بشنو ندرہ سے جاگیں اور جگتے ہی جو ہیں بھوگوان دونوں اصروں کے ساتھ بہو جد کرنے لگے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار ورسوں تک بھوگوان بشنو ان دونوں اصروں کے ساتھ جد کرتے رہے پرانتو پراجد نہیں کر پائے تو بھوگوان بشنو بچار کرنے لگے اتنے سامنے سے جد کر رہا ہوں یہ اصر پراجد ہوتے ہی نہیں ہیں کارن کہیں تو انہوں نے اصروں سے کہا کہ اصروں میں اتنے برشوں سے آپ کے ساتھ جد کر رہا ہوں نیتر اور اکیلے بہت جد کر رہا ہوں آپ باری بار بشنو کر لیتے ہیں میں اکیلے ہی آپ دونوں کے ساتھ جو ہیں نیتر جد کر رہا ہوں اس لئے تھوڑا سا بشنو مجھے بھی کرنے دیجئے پھر جد کریں گے تب اصر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور جو ہیں اب اشراہم کر لیجئے پھر جد کشیتر میں آ جاؤ تب جو ہیں اصر وہاں سے چلے گے اور بھگوان بشنو دھیان لگا کر بیٹھے اور دیکھا کہ بھگوٹی آدھ شکتی نے ان کو اشحہ ملت کا بردان دی جائے جنہیں اشحہ ملت کا بردان پر پاننا کیوں چاہیں تب جو سمی ماں کا سمند کیا بھگوان بشنو نے دھیان کیا تو میں کیسے ان کو جود میں مار سکتا ہوں کیسے ان کو پراجد کر سکتا ہوں ہے ماں آپ ان دونوں اصروں کو آپ محیط کر دیجئے تاکہ جو دونوں اصر سوہم جو ہیں میرے ہاتھوں سے اپنے ملتیوں سے بھی کار کریں اور جس سنکر جو باتتی جو ہے دور ہو سکی بھل سچے درواز کہتے ہو سمی ماں کا درشن بھگوان بشنو کو ہوگا تب ماں نے بھگوان بشنو کہا کہ اب دنوں اصروں کو میں محیط کر دوں گے اب آپ جود کشیتر میں جائیے تب جہے جود کشیتر میں جو بھگوان بشنو جاتے ہیں سامنے سے دونوں اصر آتے ہیں اور سامنے ماں بھگوٹی بھی راج مانے ہیں جیسے اصر نے ماں کی اور دیکھا ماں کن کو درشن ہوگا اور ماں کے درشن کرتے ہیں جو ہے دونوں اصروں جو محیط ہوگئے اب جو ہے بھگوان بشنو ان سے پر کہا کہ اصروں میں اتنے سمیہ تک آپ کے ساتھ جود کرتا رہا پر انتو میں آپ کو جود میں پراجد نہیں کر پایا میں آپ کی بھیلتار پرسن ہوں بھرم بھروہی آپ کے من کے جو اشیہ ہو آپ مجھ سے بردھان پرابت کرو جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجی تب اس سمیہ دونوں اصر جو ہیں محیط ہو چکے تھے تب جو ہیں بھگوان بشنو سے کہہ لے گئے بشنو کیا کہہ رہے ہو ہم جو ہیں کوئی بکشو بکھاری نہیں ہیں ہم بکھاری نہیں ہیں ہم تو داتا ہیں ہم دینے والے ہیں ہم دو اصر جو ہیں آپ کے ساتھ جود کر رہے تھے نینتر ہم تو باری باری بشنو بھی کر لیتے تھے ہم آپ کی بیرتبر پرسن ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ نینتر اتنے سمیہ تک جود کرتے رہے بھرم بھروہی آپ ہم سے بردان مانگئے تب بھگوان بشنو نے مانگنا بچار کیا کہ مجھے تو اسی بات کی پرتکشہ تھی کب مجھے ملکو ملے تو اس پرکار سے تب بھگوان بشنو نے کہا ٹھیک ہے جو آپ مجھے ہی بردان دینا چاہتے ہیں تو اس سمیہ دوسرے بردان سے کیا لینا آپ دونوں جو ہیں میرے ہاتھوں سے اپنی مرتیو سبھی کار کرلو جو ہی میرا بردان ہے بولو سچ دروار کی جائے آپ دونوں سے جب دھوکھوں میں آگئے تب جامر دیبچار کرنے لگے اب کیا کرے تب جہاں انہیں بھگوان بشنو سے کہا دیکھو بشنو آپ نے پہلے ہمیں بردان مانگر کے لئے کہا تھا اس لئے ہم بھی اپنے بردان مانگتے ہیں کہ جہاں سوکھا ستھان ہو جہاں جل نہ ہو بہاں پر ہمارا بد کرو تو اس نے کہا ایسا ہی ہوگا تب جہاں دونوں اس نے دیکھا سربتر جہاں بس سوکھا سوکھا کہیں جل ہائی نہیں اس پرکار سے اثر پر مہت ہوئے تب جہاں بھگوان بشنو کا دونوں جہاں آپ نے مستق میری جنگہ پر رکھ دو بھگوان بشنو نے اپنی اکرتی بڑھا دی اور جہاں دونوں اسروں نے اپنی مرتیوں سے بکار کرتے ہوئے آپ نے مستق بھگوان بشنو کے جنگہ پر رکھ دیجئے اور جہاں بھگوان بشنو نے سوڑسک چکر دوارا دونوں کے مستق جو تھی بیک کار دیوال سچے درہ بھائی کی جائے اور اس پرکار سے اس میں جمہ پر جے آیا گیا سنکر اور اب بھگوان بشنو پر جے آئے بھائی کرتے ہی اس دیوی کی کرپا سے ہی بہے مکت ہوگی اس لئے دیوتوں پر جھگ سنکر کو اپنی آتی ہی بھائی اسی مہا بھگوانی عبرگوانی کی شرنگ دھوک کر کے مہان سے بھی پراتھنے کرتے ہیں اور جہاں بھگوانی جو ہی ہیں وہ دیوتوں کو بھی رکشہ کرتے ہی اکیئے دور کرتے ہیں تو مرتبی لوگ میں جوی بھکتیاں سچا ہدے سمجھ پبتر مہن سے اس بھگوٹی کی شرنہ کو دھو کر کے ماں کی بھکتئی کرتے ہیں ماں کی رادنہ ماں کی ارچنہ ماں کی پوزہ ماں کا دھیان ماں کا سمن اس پوشبندی روم میں ماں کے دروار میں آ کر کے ماں کا درشن کرتے ہیں ماں کا اشیوا پرت کرتے ہیں ودور ہوتے ہیں ان کا جیون جو ہے بس سکھی بنا رہتا ہی اور اس پرکارش سنسار میں بیسپان سکھوں کا بھوک کرتے ہوئے انتویں پرموکشو پرابت ہوتے ہیں ملو سچے دربار کی جائے تمہیں اینی شبدوں کے ساتھ آپ نے بانی کو بھی رام دیتے ہوئے نویدن کھاراوشی ربیجے کمار جی سن ماہ کے چنو بھشن پستو کریں گی آپ سبھی سنکیرتن میں سچھوک دینا سمیل کر